السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقینا یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہوگا اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ امت مسلمہ کے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے دیکھئے آپ نے دیکھا کہ پب جی گیم آیا تھا اور اس نے پوری دنیا کے اندر ایسا قہر مچایا کہ ہر ہر بچہ اس کا دیوانہ بن گیا اور ان کے اندر اس گیم کو کھیل کر جو کرورتہ اور شدت بڑی تھی اس کو ساری دنیا نے دیکھا کتنے نوجوان لڑکے اسی وجہ سے انتقال ہو گئے اور کتنے لوگوں نے اپنے ماباپ کے ساتھ میں ایسا بیہیو اور ایسا برتاؤ کیا کہ ان کے زندگیوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ گیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھئے کھیل کے تعلق سے اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو تقریباً جو ہے گیارہ بارہہ صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کھیل کودنے کے بارے میں ذکر فرمایا لیکن زیادہ جہاں بھی ذکر فرمایا تو اس کی مضمت میں قرآن پاک کی آیت ناظر فرمائی جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل کو طور پر سورہ عن قبوت کی آیت نمبر 64 پڑھ کر بتا رہا ہوں وَمَا هَذِي لَحَيَاتِ الدُنْيَا إِلَّا لَحْوُمْ وَلْعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيْوَانِ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ تبارک وطلہ ارشاد فرماتا اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر تم لوگ جان لیتے میرے بھائی یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کھیل کودنے کے لئے نہیں ہے ہاں اگر آپ کھیلنا چاہے تو شریعت کی حدود میں رہ کر کے جتنے کھیل جائز ہیں ان کو کھیل سکتے اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے دیکھیں اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت ہے اس کے حساب سے آپ کو اجازت دیتا ہے اسلام میں نہ تو شدت ہے نہ افراد ہے نہ تفریت ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا دن کھیلتے ہی رہے ایسا بھی نہیں ہے اور آپ بالکل نہ کھیل ایسا بھی نہیں ہے اسلام نے آپ کو دونوں طریقے بتایا ہے مطلب اسلام نے آپ کو افراد اور تفریت سے بچایا ہے نہ تو پورا دن زندگی آپ کو کھیل میں گزارنی ہے اور نہ ہی آپ کو جو ہے پورا دن یہ ہے کہ آپ صرف پڑھتے رہے پڑھتے رہے کھیل کو اتنا کر ایسا بھی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ دیکھیں گے تو آپ نے کچھ کھیلوں کی اجازت دی ہے اس میں سب سے زیادہ جو میرے آقا کو پسند تھا وہ تین چیزیں ہیں جیسا کہ بے حقی شریف کے اندر یہ حدیث پانک موجود ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں کھیل میں سے نہیں ہیں آدمی کا اپنے گھوڑے کے ساتھ میں سواری کرنا اور اس کے علاوہ تیر کمان سے تیر چلانا اپنی بیوی کے ساتھ جو پیار محبت کا ہوتا ہے معاملہ اس کو کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کے لیے آپ کی صحت کی ورزش کے لیے اگر آتی ہے آپ اس کو لاس اپنے استعمال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے میرے آقا نے ایسے کھیلوں کو مندہ نہیں فرمایا دیکھیں کیسے کھیلوں کو مندہ فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر آپ کو میں بتاؤ تو کچھ کھیل ایسی ہیں جو بلکل جائز نہیں ہیں جیسا کہ چوسر ہے شترنج ہے کبوتر بازی ہے مرغ بازی ہے بٹیر بازی ہے پتنگ بازی ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا ویڈو گیم اور گوٹی لڈو یہ ایسے کھیل ہیں جن سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتانوں کہ دیکھئے وہ کھیل جو حقوق اللہ یا حقوق العباس سے اگر آپ کو دور کر دے تو لہٰذا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ اگر کوئی انسان اتنا کھیل رہا ہے کہ وہ نماز سے غافل ہو گیا روزے سے غافل ہو گیا دوسرے کام سے غافل ہو گیا تو ایسے کھیل کرنے کی آپ کو بلکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو حقوق العباس سے یعنی آپ کی ماں بلا رہی ہے لیکن آپ کھیل میں مشغول ہیں ایسا کھیل بھی آپ کے لئے بلکل بھی جائز نہیں ہے اب یہاں سے ایک اور حقیقت میں آپ کا سانو بتا رہا ہوں اگر آپ بچا سکتے ہیں تو اپنی بچوں کو بچائیں آپ سوچ رہے ہیں میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ دوہزار بیس کے اندر دوہزار انیس میں جو گیم آیا تھا پبجیے اور دوسرے گیم آئے تھے انہوں نے آپ کے بچوں کی زندگی کو کیسا نیست نابود کر دیا تھا اب پانچ گیم اور آ رہے ہیں یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہوگا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ گیم نئے لانچ ہونے والے ہیں جس میں میرے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اس ویڈو اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں سوچے کتنی خطرنا گیم دوہزار اکیس میں لانچ ہونے والے ہیں اگر اس سے پہلے ہی ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو پریپیٹ کرنا تاکہ وہ ایسے گیموں سے دور رہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا تو پھر یاد رکھنا آپ کے بچے آپ کے حاصل نکل جائیں گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا نے یوں تو گیم کھیلنے سے منع نہیں کیا کھیل کھلنے سے منع نہیں کیا مگر ہاں ایسے گیم کھیلنا جس میں آپ کے اندر کروڑتا پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے ایسے گیموں کھیلنے سے بلکل منع فرمایا ہے اب میں آپ کو پانچ گیم بتا رہا ہوں دیکھیں پانچ گیم کون کون سے ہیں جو دوہزار اکیس میں لانچ کی جائیں گے اور آپ کے بچوں کی زندگیوں میں کروڑتا بھڑ دی جائے گی ایسے گیم اور ایسے کھیلوں سے اپنے بچوں کو بچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری اور آپ کا فرض ہوگا سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ ہٹ مین تھری یہ جنوری میں یعنی اسی مہینے میں لانچ ہو رہا ہے اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ دوہزار سولہ کے اندر بھی آیا تھا مطلب یہ ہے کہ اس میں دشمن کو آپ جو ہے پوری دنی میں دھونڈ دھونڈ کر ماریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہودی اور عیسائی یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے بچوں کے ذہن میں مارنا کورٹنا بڑھنا یہ آخر کس کی طرح اشارہ کر رہا تو میں کہتا ہوں یہ جو ڈی پاپولیشن کا معاملہ ہے یعنی پبلک کو کم کرنا لوگوں کے ذہن میں کروڑتا بڑھنا یہ اسی کے حساب سے ذہن میں رکھتی ہوئے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور گیم ہے دیکھئے سپر میریو اور تھری ڈی ورلڈ اس کے اندر بھی اسی طریقے کوئی کھیل کود ہوتا ہے اور تیسرا ہے دیکھئے کہتے ہیں مارچ بہینے میں ہی مونشٹر ہنٹر رائز گیم بھی لانچ ہونے والا ہے کہتے ہیں یہ بھی بہت خطرنا کہ اس کے اندر بھی مارنا کورٹنا خالی یہی دکھایا جا رہا ہے میرے بھائی ایسے گیموں سے پتے بچوں کو بچائیں چوتھا بتا رہے کہ یہ گیم جو ہے اس کا نام ہے دیتھ لوگ اس کے اندر بھی خالی مارنا کورٹنا بتایا جا رہا ہے اسلام کے اندر ایسی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں جس میں صرف مارنا کورٹنا سکھایا جائے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر کروڑتا پیدا مت کرو ان کو حق کی لڑائی کے لیے تیار کرو ایک اور گیم ہے کہتے پرنس آف پرشیا یہ بھی کوئی گیم ہے اور یہ آنے والا ہے تو لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ میرے بھائی کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے بچوں کی پڑھائی بھی خراب ہوگی ان کا ذہن بھی خراب ہوگا اور جیسے پب جی نے آپ کے بچوں کے اندر کروڑتا پیدا کی تھی اور یہاں تک یہ بہت سارے موابط شکایت کی تھی کہ ہمارے بچے جیسے پہلے تھے ان کا بیہیوئر کافی چینج ہو چکا اس لیے کہ وہ گیم کھیل کھیل کے ان دور کے اندر تو ایسا ہوا تھا کہ ایک بندہ گیم کھیلتا رہا چھے سات گھنٹے تک اس کو ہارٹ اٹکایا اور اس کا انتقال ہو گیا تو لہٰذا یہ جتنے گیم ہیں یہ بڑے خطرنا گیم ہیں ان سے اپنی بچوں کو بچانا آپ لوگ کی ذمہ داری ہوگی آپ کا فرض ہوگا آپ کا دائت ہوگا لہٰذا میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے میں آپ لوگ کو خبردار کر دو اسلام میں کھیلنے کونے کی کوئی بنائی نہیں ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دونوں دوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ کون آگے نکل جائے تو پہلی مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی اور دوسری بار میں حضور آگے نکل گئے تو میرے آقا نے فرمایا یہ بدلہ تھا اس کا جو پچھلے بار جیت گئی تھی اس بار میں جیت گیا مرتبہ سوچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کودنے کا تصور بھی دیا ہے مگر شریعت کی حدود میں رہ کر کے جو بچے صبح صبح دوڑتے ہیں اور آدھے یعنی اپنے ٹکنوں سے اوپر کے نیکر پہن کر گھومتے ہیں تو لہٰذا یہ شریعت کے باہر ہے لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے پورے کپڑے پہن کر کے دوڑنا اور تیرنا تیراکی کرنا تیر بازی کرنا تیر اندازی سیکھنا گھوڑ سواری کرنا یہ بلکل جائز کھیلیں ان سے کوئی کسی کو منا دی نہیں کی ہے لیکن ہاں تاش کر کے کھیلنا جس میں کے شرطیں لگائی جاتی ہیں جوے پر پیسہ لگا جاتا اس طریقے کے کھیل کرنا اسلام میں کہیں تک کبھی مجاہش نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے سے آگا کر دیں اور اگر وہ ایسے کھیلوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو پریس کچھ بھی کر کے ان کو جسمانی ورزش کے طرف لگائے ایسے ویڈیو گیم کے طرف نہ لگائے ورنہ آپ کے بچے کا بھوشش آپ کے بچے کا مستقبل بلکل خراب ہو جائے گا اس ویڈیو کو آگر شیئر کرنا آپ لوگ کے ذمہ داری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ